تو الحمدللہ الحمدللہ میرے کچھ دوستوں نے راپتہ کیا مجھ سے اور انہوں نے پیسے بھی بھیجے اور فوری طور پر اس دن within 34 آر ان کا مسئلہ جو ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے مسئلہ حال ہو گیا اس کو صبح ناشتے کے بعد رات کھانا کھانے کے بعد کباز ہے گہ سے پانی سے کھانا میدے میں ہیٹ گرمائی سے پانی سے کھانا جوڑوں میں درد کا بھی لازے پیٹ میں درد کا بھی لازے خوکس کا بھی لازے سارے علاجوں کے اندر ہیں السلام علیکم خیریہ سے آپ لوگ ٹھٹا گئے ہیں میں سیدھیں کہ مجھے ایک وائس نوٹ آیا اور وہ وائس نوٹ جو ہے بہت ہی پرانے جانے والے امکہ ہے کہ راشر بھائی آج کل بہت زیادہ پریشانی ہے اور ان کو جنا فالش کا اٹیک ہو گیا پالش کا اٹیک ہو گیا میں پر میسے جائے کہ پریشانی بہت ہے مجھے پیسوں کی صفر ہوتے ہیں ڈاکٹر کو دکھانے اور اس طرح کے انہیں مسائل مجھے بھیجیں میں نے ایک فیس بک میں پر پوست لگا دی اور پوست میں میں نے تفصیل لگ دی کہ اس اس طرح سے معاملہ ہے اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو بلکل مجھ سے راپتہ کر سکتا ہے پرسل میں تو الحمدللہ الحمدللہ میرے کچھ دوستوں نے راپتہ گیا مجھ سے اور انہوں نے پیسے بھی بیرے اور فوری طور پر اس دن within 24 آر ان کا مسئلہ جو ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے مسئلہ حل ہو گیا اور انہوں نے بھی کافی دعائیں دیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایڈگر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی طرح اس طرح سے آج کل تو آپ کو بتا ہے حالات رسی خراب ہیں ہر بندہ پریشان ہیں لیکن ہوتا یہ کہ بہت ہی مجبوری میں آگے کوئی بھی شخص آپ پر جانے والا جو ہے وہ آپ سے کچھ مدد کی اپنی رکھتا ہے میرے خیال ہے کہ آپ کی جانتی ہے ایسے تھے اگر اس طرح کا کوئی سپید پوش آپ سے کہہ رہا ہے تو مدد اس کی کردینی چاہیے اچھا جی مجھے لینے تھی کچھ سبزی سبزی میں آشکل لینے لگا ہوں کفایا سے تو میں کفایا آگیا ہوں کیا سے کچھ سبزی ہوگرہ لے گئے کفایا آگیا ہوں ہاں پر یہ انٹریس ہے سبزی آلو لے رہے تھے یہ اسی روپے کلو ہیں ایک سو ساٹھ روپے کلو کی ایک سو ساٹھ روپے کلو کی مجھے سبزی مہنگی جو سبزی ملی ہے اس وقت وہ ملی ہے مجھے ٹاماتر جو کے ایک سو ساٹھ روپے کلو میرے بھائی ایک سو ساٹھ ابھی مجھے لگتا اوپر جائے گا کیونکہ چوہزہ کس کی خوشی میں چیزیں میں کی بھی تو کر رہی ہیں تو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ ان صاحب کی جو نا وہ الحمدللہ الحمدللہ 24 گھنٹے سے پہلے پہلے جو نا مدد کر دی اور جن لوگوں نے تعاون کیا انتا بھی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ میری بات سونی انہوں نے میری پوست پڑھی اور اس کا رسپونڈ بھی دیا اچھا جب کوئی نیکی کا کام کرو تو دل بڑا خوش ہو جاتا ہے اور باقبا ہو جاتا ہے اور بڑا تسکین ملتی ہے تسلیم ملتی ہے وہ لوگوں کو بھی ملی ہوگی جنہوں نے کیا ہے اور ایک طرح سے میں بھی اس کام میں نیک کام میں انبال ہو گیا تو مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان صاحب کے کام آیا اس طرح کی چیزیں وہ کرتی رہنے چاہیے ہیں اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی خبرگیری جو ہے رکھنے چاہیے ہیں میں یہاں پر آیا تھا بلوگ بنانے کے لیے مزنی مزن کے پاس تو میں پھلاو جو ہے وہ لے کر کھا رہا تھا تو اب یہ جو پھلاو والا ہے نا یہ پڑا اچھا ہے یہ سوڑ پہ کے بھی دیتا ہے جو کتنے کا پھلاو مانگی نا وہ دے دیتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ ایک پلیٹ دیتا ہے تو اس نے بتایا بھی سوڑ پہ کی پلیٹ ہے تو انہوں نے کہا نہیں پچاس پلی مجھے تو تو یہ تو بڑے اچھے انکل اور جب وہ انہوں نے پلیٹ وغیرہ کھا لی تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ انہوں نے پجاس سوڑی کی پلیٹ لیا ہے یہ لگا پجاس سوڑی کی پلیٹ لیا ہے تھوڑا سا مجھے ضرورت من لگ رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ سے پیمنٹ نہیں لیے گا پیمنٹ ان کی مہت ہے تو جب انہوں نے کھا لیا اور کھانے کے بعد پیمنٹ کے لیے آئے تو اس نے کہا بھی آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے تو ان صاحب کے چہرے پہ جو ایک خوشی تھی بس میں آپ کو کیا بتاؤں میں ریکارڈ نہیں کر سکتا تھا ایک اچھی بات نہیں تھی لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اپنی ویڈیو وغیرہ چلاتے ہیں تو ان کے جو تاثرات دینا چاہرے کے بس ہمیں لے کے دیکھ کے جنا دل کو سکون ملیا کہ اس طرح کے لیکیوں کے کام کرنا ہمیں کرتے رہنے چاہیے اچھا تھی یہاں پر آپ کو میں ایک سین دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو ہوا میں ان کے پاس کتنا فارق بگتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بلیو جو نا وہ کس طرح کے ہے کہ ایک فرد ہے وہ جڑی بوٹی یہاں پر بیچ رہا ہے اس سے بہت تھکتا رش لگا ہوا ہے اور بیج بھی رہا ہے وہ اور کچھ نہیں بتا کہ وہ کیا اس میں ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا ہے اور لوگوں کو مختلف چیزیں بتا کے وہ بیچ رہا ہے میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی وہ چیز ہے یہ بھائی یہ ہے وہ جڑی بوٹی والا بھائی اس نے رش لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ کس طرح سے بیچ رہا ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو سین ایک بار بتایا آپ نے بانسو دیئے ہوں یہ دو سوارے ہیں کھانے کی ترقیب یہ ہے کہ اس کو صبح ناستے کے بعد رات کھانا کھانے کے بعد کباز ہے گھے سے پانی سے کھانا میدے میں ہیٹ گرمائی سے پانی سے کھانا صبح ناستے کے بعد رات کو کھانا کھانے کے بعد جوڑوں میں کمر میں پٹھوں میں دردیں اس کو پانی سے کھانا یہ آپ کے پانسو ہے آپ نہیں پانسو میں دیکھ پتے ہیں یہ دو سو آپ رہے ہیں یہ لے جناب یہ دوڑا پہ آپ کیوں دیکھ لیا اپنے کانی سلی انصاف کی کہ ہر چیز میں جناب ہر چیز کا علاج جو ہے ان کی ماجون میں ہر چیز میں دیکھیں جوڑوں میں درد کا بھی لازے پیٹ میں درد کا بھی لازے سارے علاجوں میں اس ماجون کے اندر ہیں یہ حلیم بھائی ہیں انہوں نے دیکھیں یہ کیونکہ عوام پہ بروسہ نہیں ہے انہوں نے لکھ کر لگایا ہے کہ برائے بھائی بھائی نہیں کھانے سے پہلے پیسے دیجئے کیونکہ بھائی کسی کا کوئی بروسہ نہیں ہے لوگ واگ جاتے ہیں چاہی میں ادھر آگیا ہوں ہیدری سپر مارک جو کہ موجود ہے کیڑی چورنگی پہ اچھا یہاں سے پہ پہلے راشن لیا کرتا تھا لیکن اب نہیں لیتا اس کی خاص وجہ ہے لیکن آج میں نے ایک چھوٹا سا سامان لیندہ جس ہی وجہ سے میں یہاں پر آگیا تو وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی چاہیے ہے ہیدری سپر مارک جہاں سے میں نے ابھی آٹا لیا ہے یہ آٹا ہے پانچ کلو آٹا جو ہے 930 رویہ ترقی گرہ پہ کامزن چاہیے سین یہ ہے کہ میں یہاں پہ کیوں نہیں آتا ہے تیری سپر مارک پہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سین یہ ہوا تھا جناب میں نے یہاں سے پرچیزنگ کی تھی تقریباً یہی کوئی ساتھ آٹھ آزار رویہ پرچیزنگ ہو گئی پرچیزنگ ہونے کے بعد جب میں کاؤنٹر پہ آیا تو کاؤنٹر پہ میں نے کارڈ غلطی سے وائف کا دے دیا پیمنٹ ہو گئی سمس آ گیا سمس آ گیا تو وہاں یہ ہوا کہ کریڈٹ کارڈ کی جو رسید ہوتی ہے وہ پرنٹ نہیں نکلا تو کاؤنٹر پہ بندہ بیٹا ہو تھا اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ وہ نہیں ہوئی ہے ہمارے پاس ناسیج بھی آ گیا تو پھر ہم نے ہیلپ لین کو کاؤل ملائی ہیلپ لین کو کاؤل ملائی ہیلپ لین کو کاؤل ملائی بینک کے دوبارہ کارڈ اس نے سوائپ کر دیا تو دو مرتبہ پیمنٹ ہو گئی جائے سے یہ بتا ہے کہ کارڈ سوائپ ہوگا تو پیمنٹ ہو جائے گی تو بینک والوں نے کہا نہیں آپ کی تو دو مرتبہ اپنے خریداری کی ہیں سیم آماؤٹ ہے اور یہ تو باقادہ شو ہو رہا ہے تو دکشو شاک کی بردہ جو کاؤنٹر پر بٹھاتا اس نے پھر بینک والے سے بات کی اور بینک والوں کو بہت نہیں کیا باتیں اس نے کہیں تو بینک والے نے ہم سے کہا پھر چوویس گھنٹے میں آپ کی پیمنٹ واپس آ جائے گی تو اب اس میں انوالب بینک ہے یا پھر یہ ہیدری مارٹ والا جو بتا ہے وہ انوالب ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تو آج تقریباً آج تین سال ہوگا جی وہ پیمنٹ نہیں آئی اور بینک اکاؤنٹ بھی ہم نے بند کرا دیا اور یہاں سے پرچیزنگ بھی ہم نے اب ختم کر دیا اچھا جی ویلوگ بنا کے واپس آئی جاتا راستے میں تھا اور ہیدری سپرمارٹ پر میں نے آتا وغرہ بھی لیا تھا تو بیگم ناما جو ہے اس میں خبر آئی کچھ آنے کے لیے دیکھتے آئے گئے اور فرمائش بھی آگئی ابھی میں آیا ہوں یہاں پر یہاں سے میں بیگم ناما جو ہے خوش آنے کے لیے دیکھتے موسیقی موسیقی